اسلام علیکم ایوریون رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک اللہ جلے شانوں نے ہمیں آپ کو ہم سب کو ایک اور موقع دیا رمضان کے اندر داخل ہونے کا اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ آج اس مہینے میں نہیں ہے یہ میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ دیا ایک اور موقع دیا مقفرت کا ایک اور موقع دیا توبہ کا ایک اور موقع دیا اپنے لئے صحیح راستہ چلنے کا اللہ کا ویسے ہی یہ نو اپنے مخلوقوں کے لئے اتنی رحمتیں ہیں جساں پہلی جو رحمتیں ہیں جو پہلا جو عشرا ہے وہ رحمت کا ہے جو دوسرا عشرا جو ہے وہ مقفرت کا ہے اور جو تیسرا عشرا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا عشرا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان تیس دنوں میں اپنی مقفرت مانگے توبہ کرے اور جہنم کے ہر وہ دروازے اپنے لئے بند کرے کیونکہ میرے اپنی زندگی کے جو تجربات ہے رمضان کے مہینے نے مجھے بہت ہیلپ کی اپنے آپ میں ایک صدھار لانے کے لئے بدلنے کے لئے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا اس میں اللہ کی رحمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں اللہ جلے شانو اس کے بدلے ستر گناہ عطا فرماتے ہیں ایک سنت عطا کرتے ہیں تو اللہ جلے شانو اس کے بدلے ستر سنتوں کا سواب دیتے ہیں ایک واجب عطا کرتے ہیں تو اللہ جلے شانو اسے بھی ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ہر نعمت ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں آدمی کی جو دل میں ہے اسپیشلی مسلمانوں کے دل میں خود بخود ایک اللہ سے دوستی لگانے کا ایک لگن بڑھ جاتی ہے ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جب اللہ توفیق دیتے ہیں جب ہماری لوگوں سے بات ہو پاتی ہے اور دعوت کا کام کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں برائی چھوڑو روزہ رکھ لو نماز پڑھ لو بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں لیکن اللہ چلے شانوں کی کیا شان ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دکھاتے ہیں اور ایک لمحے میں ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں تو اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھا ہے بلکل ویس نہ جانے دے سے میسے بھی گیارہ مہینہ ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں تجارتوں میں لگے رہتے ہیں ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں اور جتنا اپنے جسم کو اور نفس کو موٹا کر سکتے ہیں ہم گھر لیتے ہیں لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے نا یہ مہینہ یہ مہینہ اللہ جلے شان ہون ہے روح کی تندرستی کے لئے بنایا ہے جسم کی تندرستی کے لئے نہیں بلکہ روح کی تندرستی کے لئے کہ ہمارا روح اللہ سے کنیکٹ ہو اس کا خوب فائدہ اٹھا ہے جتنا آپ اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے کو آپ کر دیں آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک عجیب سی بات بتاتی ہوں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی آج چڑھ رہے تھے جب وہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا آمین تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے صحابہ اکرام نے انہیں پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ عجیب بات دیکھی آپ میمبر کی سیریہ چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے کہا جب میں سیریہ چڑھ رہا تھا جب میں پہلی سیڈی پہ قدم رکھا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام کسی کی سامنے لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے اس پہ لعنت اللہ کی لعنت انہوں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو اس کے بوڑے ماں باپ اس کی جوانی میں ملے اور وہ ان کو راضی نہ کر پائے اس پہ اللہ کی لعنت تو آپ نے کہا آمین اور تیسری سیلی پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے اس پہ اللہ کی لعنت انہوں نے کہا آمین تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں اللہ جلے شانو ہوں اپنی عطا کی کہ اروج پہ ہوتے ہیں اس میں جو نہ کرنے والا بھی ہو اسے دیتا کرنے کے اللہ تعالی موڑ میں ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں بس مانگو بس مانگو تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہر طریقے سے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا کتنا میکس فائدہ اٹھا سکے اور ہم ہم اپنے آپ کو ایک بہتر بہتر انسان کیسے بنا سکے تو بس رمضان کے مہینے کو خوب استعمال کریں ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے سال یا ہم موجود ہوگے کہ نہیں ہمارے نصیب میں اگلا سال کا رمضان ہے یا نہیں تو اس میں ہم اپنے لئے سب سے بیسٹ کریں پوری طریقے سے اپنا فل آن دے دے اور کوشش کریں کہ اللہ کو منہ لے اور اللہ کو راضی کریں اپنے لئے جنتوں کی سارے دروازے کھول دے اور جہنم کی سارے دروازے بند کر دے السلام علیکم کوشش کریں اپنے لئے لی واقعت کام